پورٹ ڈی جی میں روڈ بلوک کر کے احتجاز کرنا مہنگا پڑ گیا احتجاز کرنے والوں پر مقدمہ درش کر لیا گیا ہے پورٹ ونگلو میں سوہ سے زائد خواتین اور مردوں پر مقدمہ درش کیا گیا گزشتہ رات پریہ براغری کی خواتین اور مردوں کی جانب سے یہ احتجاز کیا گیا تھا پولیس کے مطابق روڈ بلوک کرنے اور ٹرافک سمیت عوام کو پریشان کرنے پر مظاہرین پر مقدمہ درش کیا گیا ہے مظاہرین پر مقدمہ ای ایس آئی محمد علی ممدانی کی فریاد پر سرکاری مدعیت میں درش کیا گیا ہے پولیس کے مطابق پریہ براغری کی لوگوں نے دکیتی میں ملوث ملزمان کی آزادی کے لیے احتجاز کیا تھا گریفتار ملزمان پر پہلے ہی کروڑوں روپے کی دکیتی کا مقدمہ بھی درش ہے ملزمان کی گریفتاری کے لیے مختلف مقدمات پر اور مقامات پر شاپے مارے جا رہے ہیں آپ کو اہم خبر کی حوالے سے آگا کرتے چلیں کوڈ ڈی جی سے جہاں پر روڈ بلوک کر کے احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا احتجاج کرنے والوں پر مقدمہ درش کر لیا گیا ہے کوڈ پنگلو میں سو سے زائد خواتین اور مردوں پر یہ مقدمہ درش کیا گیا ہے مزید تفسیرات لیں گے غلام علا سے جی اپڈیٹ کریں غلام علا کے ساتھ رابطہ بحال کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوڈ ڈی جی میں روڈ بلوک کر کے احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا ہے احتجاج کرنے والوں پر مقدمہ درش کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ایک سے زائد خواتین اور مردوں پر مقدمہ درش کیا گیا ہے گزشتہ رات پریہ برادری کی خواتین اور مردوں کے جانب سے احتجاج کیا گیا تھا پولیس کے مطابق روڈ بلوک کرنے اور ٹرافک سمیت عوام کو پریشان کرنے پر مظاہرین پر مقدمہ درش کیا گیا ہے مزید تفصیلات پیپی ہماری نمائندیس ہمارے ساتھ موجود ہیں جی غلام علا آگا کریے جی بلکل گزشتہ رات کو پریہ برادری کے خواتین اور مردوں کی جانب سے کوٹ بنگلو شہر میں روڈ بلا کر کے احتجاج کیا تھا اور جو احتجاج ہے ان کو وہ مہنگا پڑ گیا ہے کوٹ جی پولیس کی جانب سے سو سے زائد افراد پر روڈ بلا کرنے اور عوام کو پریشان کرنے کا مقدمہ درش کر دیا گیا ہے جبکہ مقدمے میں مصمات نجمہ، نظیرہ، مصمات گول قربان اور کاکو پریو سمیت اسی خواتین اور بیس مرد مقدمے میں شامل ہیں جبکہ مظاہرین پر مقدمہ درد کیا گیا ہے وہ سرکاری مدیت میں درد کیا گیا ہے جس کا مدیت محمد علی ممدانی جو اس کی فریاد پر مقدمہ درد کیا گیا ہے جبکہ سو افراد پر دائر مقدمے میں 341 اور 147 اور 148 لگائے گئے ہیں پریاب برادری کے لوگوں نے جو ہے جو دھرنا دیا تھا وہ اپنے افراد کی بازیابی کے لیے وہ کروڑوں روپے کی ڈکیٹی میں مطلوب تھے جبکہ گرفتار ملزمان پر پہلے ہی جو ہے نا کوٹی جی تھانہ پر مقدمہ دیا ہے صحیح علام اللہ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ